بسم اللہ الرحمن الرحیم بننا چاہ رہا ہے وہ بزنس مین بننا چاہ رہا ہے وہ بہترین جرنیل بننا چاہ رہا ہے اس کے سامنے بہترین نمونے ہونے چاہیے جنہیں آؤٹ پرفارم کیا ہے باقی دنیا کو اپنے اپنے رول میں تو اس کے سامنے ایک بہترین نمونہ ہوگا اگر تو وہ اس نمونے کے سامنے رکھ کے پرفارم کرے گا تو اگر ہمارے سامنے باعثیت امتی اور مسلمان ہونے کے ہمارے سامنے بہترین نمونہ اور کامل انسان جو ہر طرح کی خطا سے پاک وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اپنے بچوں کو شہوری طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جوڑیں ان کا بچپن ان کا لڑکپن ان کی جوانی بڑھاپا ان کی غزوات ان کی جسٹس ان کا بزنس ان کی سارے چیزوں کے ساتھ جوڑیں ان کی اخلاقیات ان کا لوگوں کے ساتھ تعلق ان کا میل جول ان کا لوگوں کے ساتھ جو نیگوشیشن سی یہ ساری جب بچوں کو آئیں گی تو وہ ایک بہترین نمونہ اپنی زندگی میں پائیں گے اور اس سیرت کے ساتھ جوڑیں گے تو وہ شہوری طور پہ اپنے اندر انکلکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو کوئی رول مارڈل دیں اور رول مارڈل ایسا دیں کہ جو بہت ساری کمزوریوں سے پاک ہو باستیت انسان ہمارے اندر کمزوریاں ہیں لیکن اگر ہم ایسے رول مارڈل کو چنیں گے جو ان کمزوریوں سے پاک ہو تو ہم اپنی بہت ساری خامیوں پہ کابو پا سکتے ہیں اور بچے خاص کر سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ آسان ہے کہ وہ رول مارڈل کو اس طرح چنیں کہ وہ اپنی ذات سے وہ خامیاں بڑے چھوٹی عمر سے دور کرتے جائیں تو جب تک ان کے پاس کوئی بہترین رول مارڈل سامنے نہیں ہوگا تب تک وہ کس کو دیکھ کے کیا پرفام کرنے کی کوشش کریں گے ان کے سامنے اس طرح کا رول مارڈل ہونا چاہیے جس کی ایکسپوئیرز بہت سارے ہیں اور وہ ایکسپوئیرز بچوں کو ملنے چاہیے اور ان کو ہر طرح کے حالات میں کس طرح پرفام کیا ری ایکٹ کس طرح کیا ریسپانس کس طرح کیا اس رول مارڈل نے ان کے سامنے وہ ایک ایک ایج کے جان جان جس سٹیج سے گزر رہے ہیں وہ وہ رول مارڈل لانا چاہیے تاکہ وہ بہترین پرفام کریں اور باقی ساری لوگوں کو اگر وہ اس رول مارڈل کو اپنا لیں گے تو وہ آؤٹ پرفام کر دیں گے اور وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے بچے تو اپنے بچوں کو بہترین رول مارڈل کے ساتھ جوڑیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو شکریہ شکریہ